پاک ٹی فنس کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اسلام علیکم ناظنگ رامی آج ہم آپ کو پاکستان کی فضائیہ کے بارے میں کام خبر دینے جا رہے ہیں اور وہ خبر ایسی ہے کہ جس کو سن کر بھارت کی ٹانگیں کامنے لگی ہیں ہم نے جی ایف سیونٹین تھنڈر بلاک تھری کے بارے میں ایک ویڈیو مسکی سپیسفکیشن کے بارے میں بتایا تھا کہ یہ تیارہ کن کن خوبیوں کا حامل ہے اور یہ دشمن کے لیے کیوں ایک قیامت سے کم نہیں ہے پاکستان نے کس طرح جدید ترین ٹیکنالوجی کا حصول ممکن بنایا اور اس کے اندر کیا کیا تبدیلیاں اور موڈیفکیشن کی گئی جن کی وجہ سے ایس فور نڈر بھی نکام ہو جائے گا ان سب پر تفصیلی بات کرنے سے قبل چینل پر نئے آنے والے تمام دوستوں سے التماس ہے کہ وہ پہلے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل کے آئیکون کو دبا لیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی انول ویڈیو کی نوٹیفکیشن بہتانی موضوع ہو سکے تو آئیے ناظرین چل کر آج کے موضوع کا آگاز کرتے ہیں ناظنگ رامی جب سے بار نے یہ سنا ہے کہ پاکستان نے جی ایف سیونٹین تھنڈر بلاک تھری بھی بنا لیا ہے تو اس کے میڈیا نے اس پر منفی پراپوگنڈا شروع کر رکھا ہے کہ پاکستان نے چین کے ساتھ ملکار ایک کبار بنا لیا ہے لیکن اس میں بھارت کا اپنا بنایا ہوا جس کے بار میں بھارتی فضائیہ بھی گو مگو کا شکار ہے اور اس کو استعمال کرنے سے کتراتی ہے جس کی وجہ سے دنیا نے تیجس کو ناکام ترین تیارہ سمجھ کر رد کر دیا تھا اور اس کے مقابلے میں پاکستان کے جی ایف سیونٹین تھنڈر کی خریداری کے لیے پاکستان سے رابطے کیے تھے جس کی وجہ سے بھارت کو آگ لگ گئی تھی چین ایک اور پاکستان کو لڑاکوی مان سوپ رہا ہے تو دوسری اور پاکستان کے جریے میامار کو ہتھیار بیچنے کی ساجش میں جھٹا ہے انمار نے بھی بھارتی تیجس کریدنے کی بجائے پاکستان کے جی ایف سیونٹین تھنڈر کو پسند کیا جس کی وجہ سے بھی بھارت مجبور ہوا کہ اس تیارے کے بارے میں منفی پراپوگنڈا پلائیں پیارے دوستو بندہ بھارت سے پوچھے اوہ میاں اگر پاکستان اتنی فاش گلتی کی ہے تو تمہیں تو خوش ہونا چاہیے بجائے اس کے تمہارے پسینے چھوٹ رہے ہیں اور تم نے بھارت میں ہی منفی پراپوگنڈا اس تیارے کے بارے میں شروع کر دیا ہے اگر اتنا ہی کبار ہے تو ذرا اس کے مقابلے میں اپنے رفیل تو لے آؤ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا وہ رفیل جس کے بارے میں موضی سرکار نے بیان دیا تھا کہ 27 فروری کا واقعہ بلکل مختلف ہوتا اگر بھارت کے پاس رفیل تیارہ ہوتا تو پیارے دوستو اب تو رفیل ہے نا اس کو مدان میں لے آؤ دیکھتے ہیں کون کبار ہے اور کون سا اصل تیارہ ہے پاکستان کے جی ایف سیونٹین تینڈر بلاک تھری نے بھارتی ایس فور ہنڈرڈ کو بھی پرباد کر کے رکھ دیا ہے جو اس نے روس سے بڑے ترلوں کے بعد اصل کیا تھا اور امریکہ کی نرازگی بھی برداشت کی تھی لیکن اس تیارے نے بھارت کے سارے خواب ملیہ میٹ کر دیے اور اب اس کی فضائیہ کو بھی اور اس کی اسٹیبلشمنٹ کو بھی یہ دوکھ کھایا جا رہا ہے کہ اب ایس فور ہنڈرڈ کا کیا بنے گا ہمارا اربون ڈالر کا سرمایہ خاک میں مل گیا ہے بھارت کو یہ پریشانی ہے کہ اگر اس تیارے نے ایس فور ہنڈرڈ کو ناکام کر دیا تو بھارت کو بچنے کی کوئی صورت اور دکھائی نہیں دیتی دوسطور بھارتی میڈیا یہ کہتا دکھائی دیتا ہے کہ جب سے بھار نے ایس فور ہنڈرڈ کھریدا ہے پاکستان کی فوج بھی اور حکومت بھی ڈر گئی ہے اور اس نے دن میں بھی تارے دیکھنے شروع کر دیے ہیں بھارت کا میڈیا اس بات پر بھی چیک رہا ہے کہ بھار نے ایس فور ہنڈرڈ کیا خرید لیا پاکستان کی فوجن اس کا توڑ نکالنے کے لیے جی ایف سمنٹین تنڈر بلاک 3 فوج میں شامل کرنے کی کوشش شروع کر دی ہے بھارتی میڈیا نے مزید کہا کہ پاکستان اس قسم کے پچاس تیارے اپنی فضائیہ میں شامل کرنے جا رہا ہے جی ایف سمنٹین تنڈر بلاک 3 اصل میں جی ایف سمنٹین تھنڈر کا ہی ایک جدید ترین ورین ہے انہوں نے مزید کہا کہ جی ایف سمنٹین تنڈر بلاک 3 ایس فور ہنڈ بیزیل سسٹم کو نکام بنانے کے لیے کافی ہے دی ترین مشینری لگائی گئی ہے دوسرے بھارتی میڈیا نے کہا کہ یہاں یہ بھی بتاتے چلیں پاکستان نے جی ایف سیونٹین تھنڈر کو بنا کر اپنے پیسے برباد کر دیئے ہیں اس کی وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ بھارت کا یہ ایس فور نرن نظام ایسا قوی ہے کہ اس کے سامنے کوئی بھی میزیل یا تیارہ ٹک نہیں سکتا بھارتی میڈیا نے یہ بھی خبر دی کہ بھارت کی ایس فور نرن دیفاعی نظام کی وجہ سے پاکستان کی فوج میں بھی پریشانی پائی جاتی ہے اس کی وجہ سے پاک فوج نے عوام کو افصلہ دینے کے لیے چین کے ساتھ جی ایف سیونٹین تھنڈر بلاک تھری کا سعودہ کیا تاکہ فوج میں جو بے دلی پیدا ہوئی ہے اس کو ختم کیا جا سکے لیکن اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان نے ایک فواش گلتی کی ہے یہ تیارہ بنا کر اس لیے کہ بھارت کے ایس فور نرن اس تیارے سے کئی زیادہ طاقتور ہے بھارتی میڈیا نے یہ بھی کہا کہ پاکستان ان تیاروں کا ڈسپلی 23 مارچ کو کر رہا ہے لیکن یاد رہے کہ پاکستان ایک شیر کا مقابل لکڑی کی تلوار سے کرنے جا رہا ہے یہ کہنا تھا بھارتی میڈیا کا بھارتی میڈیا نے اپنے ایس فور نرن کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ یہ دنیا کا سب سے زیادہ طاقتور سسٹم ہے اور اس کو کہیں ایک بار ازمایہ بھی جا چکا ہے اس لیے اس کے طاقتور ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے انہوں نے ایس فور نرن کے بارے میں بتایا ہے کہ چار کلومیٹر سے لے کر چار سو کلومیٹر کی دوری میں کوئی بھی تیارہ یا میزیل اگر بھارت کے دودھ میں داگل ہونے کی کوشش کرے گا تو یہ دفاع نظام اس کے پرکشے اڑا دے گا انہوں نے مزید کہا کہ کوئی ڈرون بھی اس سے نہیں بائی سکتا اس کے ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ بھارت کے ایس فور نرن سے کوئی بھی سٹیل تیارہ بھی نہیں بائی سکتا نہ ہی کوئی سپرسونک میزیل اس سے بائی سکتا ہے بھارت نے اس جی ایف سیونٹین تھنڈر کے بارے میں میڈیا کے ذریعے بتایا کہ یہ ایک سنگل جیٹ انجن تیارہ ہے جس میں امریکہ کا لگا ہوا انجن اور ریڈار بھی ہے اور یہ دوسرے ملکوں کی نقل کر کے بنایا گیا ہے اس لئے اس تیارے کے بارے میں شکو شبہات مبتلا ہونا ایک فطری عمل ہے اس کے اتیاروں کے بارے میں بھارتی میڈیا نے کہا کہ اس کے اندر پرانے اتیار لگائے گئے ہیں اور ان کی رینج بھی کوئی خاص نہیں ہے اس بیان کے ساتھ بھارت کے موں سے ایک سچ بھی نکل گیا کہ اس تیارے کے خریداروں میں نائجیریا اور میانوار بھی شامل ہیں جہاں بھارت کے لیے ایک شرم کا مقام ہے کہ ان کا تیجز تو آج تک کسی نے نہیں خریدا پھر جے ایف سیونٹین تھنڈر میں کیا بات ہے کہ دوسرے ملک اس کو خرید رہے ہیں بھارت نے اپنے تیجز کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ یہ پاکستان کا تیارہ جے ایف سیونٹین تھنڈر تیجز سے بھی کم حصیت کا ہے انہوں نے کہا کہ بھارت کا تیجز تیارہ جے ایف سیونٹین تھنڈر سے بہت آگے ہے اس کا ریڈار سسٹم بھی بہت فاسٹ اور جدید ہے اس لیے یہ پاکستان کی غلط فہمی ہے کہ وہ ایس فور نڈر کو نقام کر سکتا ہے پھارت کے میڈیا کی خبروں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کو اس بات کی شدید فکر ہے کہ جے ایف سیونٹین تھنڈر کا بلاک تری ہمارے ایس فور نڈر کے لیے قیامت سے کم نہیں ہے اس لیے وہ منفی پراپو گنڈا کر کے اپنی فوج کو حصلہ دے رہا ہے کہ گبرائی نہیں جے ایف سیونٹین تھنڈر تو ایک بکار تیارہ ہے پھارت کے پاس چھتیس رافیل تیارے ہیں جبکہ پاکستان کے پاس بچاس تیارے ہیں اس لیے بھارت پاکستان کا مقابلہ نہیں کر سکے گا بھارت اصل میں پاکستان کے اندر کے انتشار سے ہی جنگ کا محل بنانا چاہتا ہے اگر پاکستان بھارت کی جنگ ہوتی ہے تو اس کے جواب میں بھارت پاکستان کے اندر ٹی ٹی پی وغیرہ کو ایکٹیو کرے گا اور پاکستان کے اندر انتشار پلانے کی کوشش کرے گا اس لئے کہ دفاعی مدان میں بھارت پاکستان کا مقابلہ نہیں کر سکے گا اس لئے بھارت پاکستان کے جی ایف سیمنٹین تھنڈر سے خوف زدہ ہے اس لئے اس تیارے کے خلاف کوئی جھوٹا پراپوگنڈا شروع کر رکھا ہے ناظنگ رامی آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی آج میں پوری امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو بھی آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی بھی اپسان آنے کی صورت میں سے لائک کیجئے دیگر تمام دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور کمیٹ سیکشن میں پاکستان زندہ باد پاکستان پیندہ باد جی ایف سیمنٹین تھنڈر زندہ باد کا نارہ ضرور کمیٹ کیجئے گا اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا کیار لکھئے گا اللہ نگے بان